آج جو فیصلہ آیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہے میرے نظر میں تین سو ستر کو جو برگرٹ کیا گیا ہے یہ وائلیشن ہے کانسٹویشنل مرالیٹی کا یہ تو بہت بہت دھوکہ ہوا ہے خطرہ ہے وہ خطرے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آج جو فیصلہ آیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹویشنل مرالیٹی جو لوگ کہہ رہے ہیں اب کانسٹویشنل مرالیٹی کی آج جیت ہوئی ہے اور مرالیٹی کی کامیابی ہوئی ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے بٹ اٹوٹ حصہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ریلیشنشپ یونین سے اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے اور یہ جو کانسٹویشنل ریلیشنشپ کشمیر سے یونین کا رہا ہے وہ پرمننٹ ہوا ہے جو کانسٹویشنل اسمبلی ڈیزول ہوئی ہے کشمیر کی اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک سمینار میں چیف جسٹس اپ انڈیا نے کہا ہے میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کہ پبلک ڈیلیبریشن will always be a threat to those who achieve power in its absence اب question یہ ہے کہ جب آپ ایبروگیٹ کر رہے ہیں special status پورے سٹیٹ کو کرفیو میں لگا کر 356 لگا دیا آپ نے elected assembly نہیں ہے تو پھر کشمیر نے ڈیلیبریٹ کس نے کیا بتائیے ہم کو کس نے کے ڈیلیبریٹ کیا اور بومائی میں federalism کو کہا گیا کہ basic structure کا حصہ ہے federalism کے معنی یہ ہے کہ state کی ایک آواز ہے اس کا area of competence ہے اس کو complete freedom operate کرنے کا اب parliament کیسا بولے گا assembly کے لیے اور پارلیمنٹ اور کیسے parliament resolution پاس کرے گا جو assembly کو پاس کرنا تھا تو میرے نظر میں 370 کو جو abrogate کیا گیا ہے یہ violation ہے constitutional morality کا اور جو abrogation, bifurcation اور downgrading ہوا ہے یہ تو بہت بہت دھوکہ ہوا ہے جو ہم نے کشمیری کے عوام کو وعدہ کیا تھا میں پہلی بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو legitimize ہو چکا ہے کوٹ سے تو کل bjp کو کوئی نہیں روک سکے گا چینائی, کولکتہ, ہیدراباد اور ممبئی کو یوٹی بنانے کے لیے اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا آپ دیکھ لینا future میں ڈوگراز کو ہوگا اور لداخ کے buddhist کو ہوگا وہاں پر demographic change ہوگا ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہو میں جتنے رائس ملے تھیں وہ ڈوگراز کے لوگوں ہاتھ سے نکل گئی اور لداخ میں آپ دیکھیں گے بہت بڑے پہمانے پر buddhist لوگ ناراض ہوں گے اور وہاں پر demographic change ہوگا سر دو سوال ہے آپ نے یہ بات کہی کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ کام کریں گے یہ لوگ کس شرپے اور کیا ثبوت اور کس دعوے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے آج آپ نے ایک state کو تین یوٹی بنا دیئے وہاں کی assembly بھی نہیں ہے وہاں 356 ہے parliament ان کے لئے بول رہا ہے assembly نہیں بول رہی ہے آپ نے یوٹی بنا دیا ان لوگوں کو تین کو اب آج کا جو order آیا ہے supreme court نے cgi supreme court نے کہا ہے کہ earliest کا مطلب کیا ہے جیسا کہ supreme court نے کہا سپتمبر کی تاریخ دی کے چناؤں کرا دیجئے اب earliest کا مطلب کیا ہے اور لڈاق کے یوٹی کو انہوں افیلڈ کیا ہے اب وہ لڈاق میں کیا پاور سے بتائیے پہلے تو بھی کانسل میں کچھ پاور سے اب تو LG ڈیسائیڈ کرتا ہے بجٹ ان کا تو یہ آپ کل کسی کو بھی کریں گے آپ کو ضرورتی نہیں ہے 356 لگانے کے آپ کہیں گے کہ بھائی چلو یہ لانڈڈر مسئلہ ہے اور ان چاروں کو یوٹی بنا دو خطرہ ہے وہ خطرے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا